یہ بات تو مشہور ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے ہوا آپ نے 137 سال کی عمر پائی اور تاہیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے آپ کے بعد آپ کے دو صاحب ذاتگان نابد پھر قیدار یا قیدار پھر نابد یکے بعد دیگر مکہ کے والی ہوئے ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمر جرہمی نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک مدت تک انہی کے ہاتھ میں رہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا زمانہ قریباً دو ہزار برس قبل مسیح ہے اس حساب سے مکہ میں قبیلہ جرہم کا وجود کوئی دو ہزار ایک سو برس تک رہا اور ان کی حکمرانی قریباً دو ہزار برس تک رہی بنو خزاہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی البتہ تین اہم اور امتیازی منصب مزاری قبائل کے حصے میں آئے نمبر ایک حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر یعنی تیرہ زل حجہ کو مناس روانگی کا پروانہ دینا یہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے یہ اعزاز علیاس بن مزر کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا یہ صوفہ کہلاتے تھے نمبر دو دس زل حجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاظہ یعنی روانگی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا نمبر تین حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ اعزاز بنو کی نانا کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل تھا مکہ معظمہ پر بنو خزاہ کا اقلیدار کوئی تین سو برس تر قائم رہا یہی زمانہ تھا جب عدرانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد عراق کے اطراف اور بہرین وغیرہ میں پھیلے اور مکہ کے اطراف میں قریش کی صرف چند شاخیں باقی رہیں مگر مکہ کی حکومت اور بیتاللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا یہاں تک کہ قسی بن قلاب کا دور آیا قسی نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو مکہ کے اطراف سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا اور ہر خاندان کا ٹھکانہ مقرر کر دیا البتہ مہینے آگے پیچھے کرنے والوں کو نیز آلِ صفوان بنو عدوان اور بنو مرہ بن عوف کو ان کے مناسب پر برقرار رکھا کیونکہ قسی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین ہے اس میں رد و بدل کرنا درست نہیں قسی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرمِ کعبہ کے شمال میں دار الندوہ تعمیر کیا اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا دار الندوہ دراصل قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور آہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے قریش پر دار الندوہ کے بڑے احسانات ہیں کیونکہ یہ ان کے اتحاد کا زامن تھا اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل احسن طریقے سے تیہ ہوتے تھے قسی کو سربراہی اور عظمت کے یہ مرتبے حاصل تھے نمبر ایک دار الندوہ کی صدارت جہاں بڑے بڑے معاملات کے بارے میں مشورے ہوتے تھے اور جہاں یہ لوگ اپنی بیٹھیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے نمبر دو لیوہ یعنی جنگ کا پرچم قسائی ہی کے ہاتھوں باندھ جاتا تھا نمبر تین ہجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قسائے ہی کھولتا تھا خانہ کعبہ کی خدمت اسی کے ذمہ تھی چابی بردار بھی وہی تھا نمبر چار سقایا یعنی پانی پلانا اس کی صورت کچھ یوں تھی کہ ہاؤس میں ہاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیری بنایا جاتا تھا حجاج جب مکہ آتے تو اسے پیتے تھے نمبر پانچ رفادہ یعنی ہاجیوں کی میزبانی ہاجیوں کے لیے بطور زیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا اس مقصد کے لیے قسائے نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی یہ رقم حج کے موسم میں قسائے کے پاس جمع ہو جاتی تھی وہ اس رقم سے ہاجیوں کے لیے کھانا تیار کر آتا تھا جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا وہ یہی کھانا کھاتے تھے ان کے علاوہ کچھ اور عودے بھی تھے جنہیں قریش نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا ان کی تفصیل یہ ہے نمبر ایک احسار یعنی فالگیری قسمت کا حال دریافت کرنے کے لیے بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی تولیت یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا نمبر دو مالیات کا نظم یعنی بتوں کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو نظرانے اور قربانیاں پیش کی جاتی تھی ان کا انتظام کرنا جھگڑوں اور مقدمات کا فیصلہ کرنا یہ کام بنو سہم کو سونپا گیا نمبر تین شورا یہ اعزاز بنو اسد کو حاصل تھا نمبر چار اشناق یعنی دیت اور جرمانوں کا نظم اس منصب پر بنو تیم فائز تھے نمبر پانچ اقاب یعنی قومی پر چم اٹھانا یہ بنو امیہ کا کام تھا نمبر چھے قبہ یعنی فوجی کیمپ کا انتظام اور شہ سواروں کی قیادت یہ کام بنو مخزوم کے حصے میں آیا تھا نمبر سات سفارت یہ منصب بنو عدی کا تھا ہم قہتانی اور ادنانی قبائل کے وطن چھوڑنے کا ذکر کر چکے ہیں ان قبائل میں سرداری نظام رائش تھا قبیل خود اپنا سردار مقرر کرتے تھے قبائلی سرداروں کا درجہ اپنی قوم میں بادشاہوں جیسا تھا قبیلہ سلحوں اور جنگ میں بہرحال اپنے سردار کے فیصلے کا پابند ہوتا تھا سردار کو وہی اقتدار اور اختیارات حاصل تھے جو کسی بادشاہ کو ہوا کرتے ہیں حتیٰ کہ بعض سرداروں کا یہ حال تھا کہ اگر کبھی وہ بگڑ جاتے تھے تو ہزاروں تلواریں بینیام ہو جاتی تھی اور وہ یہ بھی نہیں پوچھتے تھے کہ سردار کے غصے کا سبب کیا ہے اب رہا سیاسی حالات کا مسئلہ جزیرت العرب کے تین سرحدی علاقے تھے یہ تینوں غیر ممالک کے پڑوس میں تھے ان کی سیاسی حالت سخت پریشان کن تھی وہاں انتشار کی کیفیت تھی صورتحال زوال پذیر تھی انسان مالک تھا یا غلام حاکم تھا یا محکوم بس انہی دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا تمام تر فوائد سربراہوں کو خاص طور پر غیر ملکی سربراہوں کو حاصل تھے اور سارا بوجھ غلاموں کے سر تھا وہ ترہا ترہا کے ظلم و ستم برداشت کرتے تھے زبان نہیں کھول سکتے تھے کیونکہ حکمرانی جبری تھی انسانی حقوق نام کی کسی چیز کا دور دور تک وجود نہیں تھا موسیقی 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 موسیقی